اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کو اپنے چینل اومیہ سٹیٹ میں ویلکم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیہ دیں اور آسانیہ باتنے کی توفیق قطاع کرمیں آج میرا آپ کے سامنے آنے کا اور بتانے کا مقصد یہی تھا کہ تھوڑا سا کرونا وائرس کے حوالے سے بات کروں اور میں آپ کو آخر میں ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے کرونا وائرس کا شکار لوگوں کے جانے کے بعد وہاں پر کیسا وہ پوسٹر لگا دیتے ہیں یا کیسا ٹیک لگتا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا آج تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں نے جیسے ہی حکومت نے اس لاغ ڈاؤن میں تھوڑی کمی یا نرمی برتی ہے تو لوگوں نے پھر وہی کاروبار زندگی شروع کر دیا ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اسی طرح بزاروں میں جا رہے ہیں اور جس طرح بزاروں میں ایک رش ہوتا ہے اس طرح لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں اور بالکل جو ڈیو ایچو یا حکومت نے یا مختلف اداروں نے جس طرح بتایا ہے کہ سوشل ڈسٹنس اور آپس میں کس طرح میل جول رکھنا ہے اس کا بالکل کوئی پاس اور لحاظ نہیں رکھا جاتا بزاروں میں اسی طرح رش دیکھنے میں آ رہا ہے اور ابھی کیسوں کی تعداد میں چھ ہزار سے زیادہ کیس ہو چکے ہیں لیکن عوام بالکل اس چیز پر کان درنے کے لیے تیار نہیں آج میں آپ کو اگر بتاؤں تو میں صبح جیسے نکلا تو باہر دیکھا کہ بینک کے باہر اتنی لمبی لائن لگی ہے اور وہ لائن میں کوئی ڈسٹنس لوگوں نے نہیں اختیار کیا اور دوسری طرح میں نے دیکھا کہ اسی بینک کی دوسری سیٹ پر خواتین بھی اسی بات کو لے کر کھڑی ہیں اور کوئی ڈسٹنس آپس میں برقرار نہیں رکھا جبکہ اگر دیکھا جائے تو کچھ بینکوں میں اس جسرے میں بڑی اچھی انہوں نے کروائی کی میں نے ایک بینک میں دیکھا کہ وہاں پر انہوں نے کچھ کچھ فاصلے رکھ کے تقریباً چھے فٹ کا فاصلہ رکھ کر انہوں نے کرسیاں لگا دیں اور لوگوں کو کہا کہ آپ بیٹھ رہے اور جب آپ کی باری آئے تو آپ اندر جائیں اور اندر جانے کے لیے یہ بھی انہوں نے ایک بندے کو اندر بھیج رہے تھے ایک طرف سے مل اور ایک طرف سے خواتین اندر جا رہی تھیں لیکن بعض بینکوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ بلکل کوئی پاس اور لحاظ نہیں ہے اور لوگ اسی طرح بلکل اکٹھے اپنے ساتھ میل جول کر کے اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک پہلو ہے تو کائنڈلی اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور جتنا ڈسٹنس آپ کر سکتے ہیں اتنا ایک دوسرے سے ڈسٹنس رکھیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بھی جیسا کہ آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ وائرس کسی جگہ پر پایا جاتا ہے تو اس کے بعد حکومت یا ادارے کس طرح کا سائن بورڈ وہاں پر لگا جاتے ہیں تو اس سائن بورڈ سے ہی اگر آپ کو کچھ آئیڈیا ہو تو آپ پھر اس چیز کا خیال رکھیں گے میں آپ کو اس لئے بھی یہ بتا رہا ہوں کہ جس جگہ پر یہ پنڈی کے ایک ایریا تھا جہاں پر اس جگہ پر ایک بندے کی نشاندی ہوئی اور اس گلی کے باہر یا اس گیٹ کے باہر انہوں نے حکومت نے اور اداروں نے اس سائن کو لگا دیا اور وہاں پر اب جس طرح یہ واقعہ ہوا تو پولیس آئی اور ان بندے کو پھر ہسپٹل منتقل کیا گیا تو کائنٹلی اس چیز کو مدے نظر رکھیں اور میں آپ سے بار بار یہی اپیل کر رہا ہوں کہ خدارہ اپنے جو ڈبلی ایچو رہے یا حکومت نے یا مختلف اداروں نے جس طرح بتایا ہے کائنٹلی اس پر عمل کریں اور جتنا ڈسٹنس اور جتنا احتیاطی تدابیر آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ اختیار کریں تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اور پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح پیرامیڈیکل سٹاف اور دیگر شعبہات زندگی اس سلسلے میں کاروائی کر رہے ہیں اور اس کے بچاؤ کے تدابیر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کی مدد بھی کریں اور میں انہیں ٹریبیوٹ بھی پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندیوں کو اس وبا سے لوگوں کو خطرناک طریقے سے بچانے کی خاطر اپنی زندیاں بھی قربان کی میں ان کو سلام اور سلیوٹ پیش کرتا ہوں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی